السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر کل آپ لوگوں کا سیٹ ایٹ کا اگزام ہے اور سیٹ ایٹ کے اگزام میں پہلے آن لائن ہوتا تھا تو اس میں یہ دکتیں نہیں آتی تھی لیکن جب آف لائن اگزام میں آپ پورے کوششن کو بنا کر آ جائیے گا لیکن تھوڑی سی ساؤدھانی اگر آپ نہیں برتیں گے تو پھر آپ کا ریزلٹ فنس سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ سیٹ ایٹ کے اگزام کو کیسے دینا ہے کتنا کوششن پیپر ملے گا کہاں سے کون سا کوششن بنانا ہے اس لئے کہ آپ کو کوششن بہت ملے گا تو اس پورے ویڈیو میں ہم وہی چرچہ کریں گے تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہوگا لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پر شرسک بنایا ہے پرچھا سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں ستاؤدھان یہ غلطی مت کیجئے گا ورنہ ریزلٹ نہیں ہو پائے گا سمجھ لیجئے کیا ہے مسئلہ دیکھیں سیٹ ایٹ کے اندر ساتھیوں دو پیپر ہوتے ہیں سب سے پہلے بیسک چیز کو آپ سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے پیپر ون ایک ہوتا ہے پیپر ٹو جو پیپر ون ہوتا ہے یہ جو لوگ ڈی ایڈ کیے ہوئے ہیں یا بی ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے یہ ون ٹو فائیو والوں کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے پیپر ٹو تو پیپر ٹو جو ہے وہ سکس ٹو ایٹ کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس دونوں پیپر میں ساتھیو آپ کو ایک سو پچاس نمبر کے سوال آتا ہیں گے اس میں بھی ایک سو پچاس کا سوال رہے گا اس میں بھی ایک سو پچاس کی سوال رہے گے ٹھیک ہے میری بات آپ سمجھ لیجئے اس میں جو ایک سو پچاس رہے گا پیپر ون کی بات کر رہا ہوں تو اس میں ساتھیو ایک نمبر میں آپ کا سی ڈی پی ہے چائلalon ڈیبلوپمنٹ یہ آپ کا تیس نمبر کر رہے گا اس کے بعد آپ کا EVS ہے یہ بھی آپ کا تیس نمبر کر رہے گا اس کے بعد ساتھیوں آپ کا میت ہے یہ بھی آپ کا تیس نمبر کر رہے گا کتنا نمبر ہوا تو تیس دیا نبے نمبر ہو گیا آپ کا یہاں سے یہی چیز سیم پیٹرن یہاں پر بھی ہوگا یہاں پہ ساتھیوں اگر آپ نے بیئے سائنس سے ہیں تو پھر آپ کا سائنس سے الگ ہو جائے گا ساٹھ نمبر کر رہے گا अगर आपका BA 8 से से है तो फिर आपका SST रहेगा हना SST जो है आपके 60 नंबर के रहेंगे और उसके बाद 30 नंबर का आपका EVS रहेगा समझ लीज़े आप अच्छे डंग से EVS रहेगा 30 नंबर का तो 90 नंबर यहां हो गया 90 नंबर यहां यह पेपर टू में फर्क इतना है कि अगर आप साइंस से रहेंगे तो साइंस का साथ कुश्चन अगर आठ से आपका BA है तो वह आपका इडिविट कार्ड में आपके लिखा होगा यह 30 नंबर का रहेगा 90 नंबर आपका हो गया साथ नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होता है कितने नंबर का साथ नंबर इस साथ में से दो लैंग्वेज उर्दू-हिंदी-हिंदी उर्दू-जो ہے ملیالم ہے تیلگو ہے کندر ہے انگلیش ہے کوئی بھی دو لینگویز آپ کو رکھنا پڑتا ہے جو بھی آپ لینگویز لیجئے گا اگر لینگویز 1 جو آپ کا ہوگا اس لینگویز 1 میں آپ کو 30 کوششن بنانا ہے تو 91 نمبر سے لے کر 120 تک کے کوششن کو بنانا اچھے ڈنگ سے سمجھ لیجئے اور جو لینگویز 2 لیجئے گا وہ بھی ساتھیوں آپ کو 121 سے بنائیے گا اور 150 تک کے کوششن کو بنائیے گا ٹھیک ہے یہ لینگویز کا فنڈا ہے تو 60 نمبر لینگویز کا ہو گیا تو اس میں 60 نمبر اور جوڑ دیجئے لینگویز کا تو کتنا ہو جائے گا 150 ہو جائے گا اس میں بھی 60 نمبر لینگویز ہوگا تو 150 ہو جائے گا ابھی آپ اس کو اچھے ڈنگ سے نہیں سمجھے ہوں گے چلی ہم اس کو practically سمجھاتے ہیں اور ہمارے پاس seated کے offline پوچھے ہوئے کوششن ہے ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ جب exam hall میں جائیے گا basically اس پورے سیسن کو ہم سمجھانے کا ہم اردو پر سمجھائیں گے آپ اگر اردو لیے ہو ہمدی لیے ہو اس سے کوئی مطلب نہیں بنے گا آپ کو ساتھی ہو یہی پنڈا یاد رکھے گا آپ کو کہیں دکھت نہیں ہونے والا ہے exam hall میں جائیے گا اگر آپ نے اردو لیا ہوگا مطلب ایک کوششن آپ کا اردو سا ہوگا تو آپ کو وہاں پر دو کوششن پیپر ملے گا کتنا ملے گا ایک کوششن ایک ملے گا man کوششن پیپر دوسرا ملے گا آپ کو ایک کوششن پیپر ملے گا اردو اردو میں بھائی 60 نمبر کا رہے گا لیکن ہی 60 میں سے کے والا اور کے والا آپ کو 30 بنانا ہے اور جو یہ والا لیجنے کا پیپر 1 رہے گا اس میں آپ کو 90 نمبر کا سب کے لیے رہے گا اور 60 60 120 نمبر کا اس میں دو لینگویج انگلیش اور ہنڈی رہتا ہے اسی میں پیپر ون میں ہی رہتا ہے جو مین پیپر رہتا ہے اس میں ملتا آپ کو تو مان لی دیئے کہ ہم جو ہیں ہم نے ساتھیوں پیپر ون میں اور لینگویز ون میں اردو رکھا ہے سمجھے گا میری بات لینگویز ون اردو رکھے ہیں تو لینگویز ون اردو رکھئے گا تو 91 سے لے کر آپ کو کہاں تک 120 تک کا بنانا ہے ہم نے لینگویز ون اردو لیا ہے اور لینگویز ون ہنڈی لیا ہے ہم اپنے اوپر لیتے ہیں آپ جیسے لینگویز سمجھ جائیے گا تو لینگویز 2 جو ہوگا آپ کا لینگویز 2 بنائیے گا 121 سے لے کر 150 تک کے سوالات تو یہ میرے پاس ایک مین پیپر ہے مین پیپر میں دیکھئے کیا کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا چائلڈ ڈیبلوپمنٹ ہے سیم اسی طرح آپ کو ہوگا چائلڈ ڈیبلوپمنٹ ہے جس کا ساتھ کیوں لینگویز انگلیش اور ہنڈی دونوں میں ہوگا اس کے 30 کوششن ہوں گے تو یہ 30 جو ہے آپ کیا کریے گا کہ جو آپ کا OMR sheet ہوگا یہ OMR sheet ہے OMR sheet تو بھرنے آپ کو آتا ہے مان لیجے کہ جو رول نمبر ہے یہاں پر رول نمبر لکھنا ہے اور اس کے سامنے گولا کو آپ کو بھرنا ہے نہیں جس طرح جس طرح یہ OMR sheet تو اس میں سب سے پہلے یہاں پر 30 نمبر جو ہے آپ کو CDP کا بنانا ہے سمجھے مہی بات یعنی وہاں پر ایک نمبر کوششن سے اٹھایا اور یہاں تک ساتھیوں آپ نے 30 تک آپ CDP کا آپ کو بنانا ہے ٹھیک اب میں دیکھاتا ہوں آپ کو 30 تک آپ نے CDP یہ CDP کا کوششن ہے جو ایک موٹا جو کوششن پیپر ملے گا اس میں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہاں تک دیکھئے یہ آپ کا ہوگیا 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 اور اس کے بعد 25, 26 28, 29, 30 دیکھئے یہاں تک 30 ہو گیا آپ کا سٹاف آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن ٹھیک ہے یہاں تک 30 ہو گیا تو یہ تو بھائی آپ کا ہو گیا CDP یعنی CDP سب سے شروع میں رہے گا آپ کا پہلے نمبر میں رہے گا تو OMR sheet میں بھی شروع سے ایک نمبر سے آپ CDP بھریے گا اس کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھئے گا دیکھئے Mathematics یعنی دوسرے نمبر میں آپ کا کیا ہوگا Math ہوگا تو OMR sheet میں بھی آپ 31 نمبر سے question سے لے کر 40 نمبر تک Math بھریے گا اب ہم جیسے چلتے ہیں OMR sheet میرے پاس یہ والا ہے تو ہم نے تو 30 نمبر تک یہاں تک بھر دیا ہے CDP کا اب ہم یہاں سے 31 سے کیا بھریں گے Math کا بھریں گے یہاں تک بھرنے کا مطلب ہے جو answer آپ کو صحیح لگے گا اس کا گولہ بھریے گا اور گولہ کو اس طرح پورا پور کیجئے گا ایک ہی گولہ کو بھریے گا ٹھیک ہے دوسرے نمبر میں آپ کا math ہو گیا تو math بھی آپ کا 30 ہوگا یعنی 60 نمبر تک جائے گا یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں math کا بھی جو language ہوتا ہے Hindi اور English دونوں ہوتا ہے 60 نمبر تک یہ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے یہ دیکھئے 60 نمبر تک ہم نے بنا لیا math اس کے بعد میرا چالو ہوا EVS EVS یہ تیسرے نمبر پر ہے تو EVS کتنا نمبر سے یہاں پہ دیکھئے 61 نمبر سے چالو ہے 61 سے لے کے کہاں تک جائے گا 90 نمبر تک جائے گا تو ہم کیا کریں گے OMR sheet میں بھی یہاں پہ دیکھئے آپ یہ 61 نمبر ہے یہاں سے لے کر گولہ بھریں گے 90 نمبر تک یہ کیا چیز کا ہوگا ہمارا EVS کا ہوگا یہ والا ہمارا کیا ہے CDP کا ہے یہ والا ہمارا کیا ہے کا ہے ٹھیک ہے 90 نمبر تک کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کو اب جو آپ کا مان لیجے کہ اگر اردو آپ نے language 1 میں لیا ہو گیا language 1 میں اردو لیے ہوں گے تو ایک question paper اور ملے گا آپ کو پتلا یہ والا اس type کا ملے گا انا اس میں کیا کریے گا اگر آپ نے language 1 اردو لیا ہے تب اس میں کیا کیجے گا کہ آپ یہ پتلا وارا کھول لیجے گا اور اس میں کھولنے کے بعد آپ یہ 90 سے بنائیے گا کتنا نمبر سے 91 سے لے کر 120 تک کے سوالات اسی میں سے آپ کو بنانا ہے اور یہ اس میں سے بنا کے آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ 91 سے بنائیے گا تو OMR sheet میں بھی 91 سے ہی بھریں گے تو یہاں پر آپ 91 سے لے کر 120 تک آپ بھرئے گا اس کو یاد رہے اگر اس طرح نہیں کیجئے گا پھر آپ کا result نہیں ہوگا تو language 1 اپنے اردو لیا تھا تو اردو والا question آپ کو 60 نمبر کا رہتا ہے اردو میں لیکن اس میں سے آپ کو کیول 30 نمبر ہی بنانا ہے اگلا 30 نہیں بنانا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ بھر دیجئے گا تو اب آپ کا بج گیا کیا آپ کا بج گیا language 2 تو لینگویج 2 آپ کا کیا ہے تو ہندی ہے تو ہندی جو ہے جو مین موٹا والا question paper ملا تھا آپ کو اسی کے اندر ہندی رہتا ہے لیکن ہندی یاد رکھئے جو بھی آپ کا language 2 ہوگا وہ بھائی 121 سے لے کر 150 تک اس کو بنانا ہے 150 تک مطلب 121 سے بنائیے گا تو OMR sheet میں 121 سے اس کے بعد پھر آپ 90 نمبر کے بعد آپ 91 سے چال ہوگا ہندی کا اور پھر ہندی جو رہے گا 91 سے چال ہوگا اور پھر اس میں 1 ہوگا 121 سے تو چونکہ آپ کا ہندی رہے گا تو ہندی 121 نمبر question سے چال ہوگا 121 سے لے کر 150 تک آپ دیکھیں گے اور اس کو آپ OMR sheet پر رہیں گے اگر مان لیجے کہ آپ کا Urdu ہے language 2 ہے تو یہ 91 سے مد بنائیے گا آپ آگے بڑھ جائیے گا آگے بڑھ گا نیچے آئیے گا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے امیدوار سوالوں کے اردو چنہ ہو جے تو اب آپ کا زبان 2 اردو ہے تو آپ 121 سے لے 150 تک بنا دیجے گا ہوتا کیا exam hall میں ہم لوگ جاتے ہیں کوئی اردو والا ہوتا ہے تو ساتھی اس کو تو اردو total 60 نمبر کا ملا question paper اور وہ نہیں سمجھے گا اور بے گیر سمجھے ہوئے یہ 60 ہو کے 60 کو بنا دیتا ہے یہ آپ کا غلط ہو جائے آپ کو 60 نہیں بنانا ہے اس میں سے 30 کو بنانا ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ language 1 اردو ہے یا language 2 بنائیے language 1 اگر اگر 91 سے بنائیے language 2 اردو ہے اگر 121 سے بنانا ہے اب language 1 اگر 90 سے ہنڈی بنائیے language 2 اگر آپ 121 سے ہنڈی بنائیے یہ basic بات اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے اور OMR sheet میں بھی جتنا number cushion بنائے اتنا number ہی ڈالیے گا تب ہی آپ کا result ہو گا آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ بے stop لگ آپ تمام ساتھیوں کو اور اچھا کریں گے انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر آپ کر کے آئے یہ ہماری دعائے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ language میں آپ دکھت نہیں کیجئے گا language میں ایک بار repeat کر دیتا ہوں چونکہ بہت سارے لوگ دکھت کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ کا result رہ جاتا ہے language 1 جو ہوگا 91 سے 120 تک بنے گا language 2 ہوگا 121 سے 150 تک بنے گا یہ بات آپ یاد کر کے رکھ لیجئے اب آپ کو اردو کا ملے گا تو 60 نمبر ہوگا 60 کے 60 نہیں بنانا ہے اس میں 30 بنانا ہے یہ paper 1 paper 2 دونوں میں یہ funda set ہوگا ہندی بھی رہے گا 60 پوشن ہوگا 60 بنانا انگلیش بھی مچ بہت بہت شکریہ بہت آپ لگ